نمشکر دوستو ایک بار پھر سے میں آر کے سر آپ کے سامنے ایک بہت پیارا سا ٹاپک جس میں میں پہلے بھی قریباً دو لیکچر دے چکا ہوں آج تھوڑا سا الگ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے موٹیویشن انر موٹیویشن موٹیویشن کو لے کے جو پہلے میں نے آپ سے باتیں کی تھی اس میں بہت سارے سٹیپس اس سے بتایا تھے کہ آپ کیسے موٹیویٹ ہوں گی میرے حساب سے جو موٹیویشن ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک آوٹر موٹیویشن ایک انر موٹیویشن آج ہم جاننے کوشش کریں گے کہ یہ آوٹر موٹیویشن کیا ہے اور یہ انر موٹیویشن کیا ہے اور کون سا موٹیویشن کون سا ٹائپ کا موٹیویشن جیادہ ورک کرتا ہے جیادہ لانگ سمیے تک رہتا ہے جیادہ ہم پہ پر پربھاوی ہوتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں ایکسٹرنل موٹیویشن ایکسٹرنل موٹیویشن میں تمام طرح کی ایسے ایکٹیویٹی جس کے لیے آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آپ کسی آفیس میں کام کر رہے ہیں آپ کے بوس نے خوش ہو کے آپ کو پروموٹ کر دیا آپ موٹیویٹ ہو گیا بہت سارا کام اور بھی کرتے ہیں آپ سکول کے اندر ہیں آپ سکول میں سکول گوئنگ چل رہے ہیں یا کولیز گوئنگ بوائز یا گرل ہیں آپ وہاں پہ بہت ساری ہارڈ ورک کے کرکے اور نائنٹی فائیب نائنٹی سکس نائنٹی نائن پرسنٹ مارکس لیتے ہیں تو آپ کو پورا سکول آپ کے پیرنٹس کچھ نہ کچھ آپ کو بہت بڑا گفٹ ایز ریوارڈ دیتے ہیں آپ موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں آپ بہت ساری اور پڑھائی کرتے ہیں کسی ریس میں کسی بھی طرح کی کمپیٹیشن میں آپ فرسٹ آتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو چاہے وہ کوئی بھی قویز ہو چاہے وہ کوئی بھی گول چل ایکٹویٹی ہو تو وہاں بھی آپ کو آپ کو سامانیت کیا جاتا ہے آپ کو سٹیت پر بلا جاتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ گیفٹ کیا جاتا ہے آپ کو لئے کلیپ吱نگ کی جاتی ہے یہ ایکسٹرنیل موٹیویشن кру ایکسٹرنیل موٹیویشن کی خاص بات کیا ہے کہ ایکسٹرنیل موٹیویشن آپ instant موٹیویٹیцد ہوتے ہیں آپ بہت ساری انرجی آتی ہے اور بورا جور لاؤ گیا آپ اور پاور سے کام کرنا شروع کرتے ہیں بٹ اس موٹیویشن میں آپ کو پرمننٹلی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا تب ہی آپ موٹیویٹیز رہیں کیونکہ ایکسٹرنل موٹیویشن کی جو انرجی ہوتی ہے دے بائی دے ڈکریز ہوتی ہے کم ہوتی جاتی ہے اور انت میں آکے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کو کچھ نیا کرنے کی جورت ہوتی ہے جس کے لئے آپ کو موٹیویشن آوارڈ ریوارڈ دیا جائے تاکہ آپ موٹیویٹ ہو پائیں یہ تیمپریری موٹیویشن جس کو میں تیمپریری بات کروں دوسرا موٹیویشن ہے انر موٹیویشن انر موٹیویشن ایسا موٹیویشن ہے جو تیمپریری نہیں ہے جس کو کسی آوارڈ ریوارڈ کی جورت نہیں ہے وہ پرمننٹ آپ کے ساتھ رہے گا اب یہ جو موٹیویشن ہے انر یہ آئے گا کیسے سے inner motivation اگر آپ چاہتے ہیں آپ permanent کوئی motivation چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے میں motivated رہا ہوں تو جو بھی آپ work کریں جو بھی آپ achieve کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ target decide کرتے ہیں جو بھی جس بھی کام میں آپ indulge ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اس position میں پہنچوں اس کو دو کام اس کے ساتھ آپ کو کرنے پڑے گی ایک اس کام کے لیے اس target کے لیے اس achievement کے لیے اس success کے لیے آپ کو ایک strong reason دینا پڑے گا میں وہ کیوں کر رہا ہوں کسی feeling سے اس کو جوڑنا پڑے گا strong reason مطلب بہت strong ہونا چاہتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو میری life میں اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میں یہ achieve نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنے parents کو بہت hurt کروں ہوں میں یہ achieve نہیں کر پاتا ہوں تو میں اپنی life میں جو بننا چاہ رہا ہوں وہ کبھی نہیں بن پاؤں گا تو اپنے اس target کو اپنے اس goal کو اپنے اس work کو آپ کو ایک بہت 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 strong reason ضرور دینا ہوگا خود سے بول کے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں کسی بھی emotional feeling سے اس کو attach کرنا پڑے گا اور second thing جو آپ کو motivated ڈکھے گی وہ چیز ہے آپ کا Y W-H-Y کہ میں اس کو کیوں کر رہا ہوں کیوں اس position پہ جانا چاہتا ہوں کیوں یہ target achieve کرنا چاہتا ہوں کیوں یہ چیزیں میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ Y اور یہ strong reason آپ کے inner motivation کو اتنی energy دیتا ہے کہ آپ ہر second ہر پل جب تک وہ کام کرتے ہیں آپ motivated ڈرتے ہیں یا کوئی بھی کام جب آپ start کرتے ہیں اگر یہ دو reason آپ اپنے target کو اپنے goal کو اپنے achievement کے لیے سوچ کے رکھتے ہیں بول کے رکھتے ہیں پوچھ کے رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ motivated رہیں گے اب یہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں ایک چیز ہے ایک چیز ہوتی ہے intellect یہ intellect آپ کو بہت help کرتی ہے آپ کے اس strong motivation آپ کے اس inner motivation میں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے اس inner motivation کو پرمانند چاہتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی کام کرے اس کا اس کو اس کے اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہونے والا ہے مجھ کو اس سے کیا کیا ملنے والا ہے وہ ہونے پر کیا ہو سکتا ہے وہ visualize کر لیں تھوڑا سا یہ ایک step اور اس کے اندر insert کر لیں visualize کر لیں وہ اس چیز کو سوچ لیں دیکھ لیں اس سمیے کیا ہوگا اس پل میں کیا ہوگا جب میں مان لیجیے میں آئی ایس آفیسر بن جاؤں گا تو کتنے سارے لوگ کتنے سارے لوگ مجھے ملنے کیلئے آئیں گے کتنی بڑی press conference ہوگی کتنے سارے public میں میرا نام ہوگا کتنی بڑی achievement ہوگی میرے parents میرے school کے لوگ کتنا خوش ہوں گے اس کو visualize اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی inner motivation inner activity کو بہت strong motivation ملے گا اور آپ اس ورک کو بہت جیادہ energy سے ساتھ کر پاتے ہیں اب میں جو بات کر رہا تھا intellect کی intellect جو ہے آپ کو کیسے help کر سکتا ہے وہ ایک example سے ہم لوگ سمجھتے یہ intellect بہت اچھا ورک کرتا ہے اگر ہم اس intellect کو trap کر لیں trap مانے اس intellect یہ intellect ہے جو آپ کو گھڑ بھڑ کرے گا آپ کے inner motivation میں ایک example میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ intellect کو کیسے trap کر لیں intellect کو ہم کیا message دے دیں کہ یہ motivated ہے اور یہ کرنے کے لیے شروع ہو جائے مان لیجئے آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں اور آپ کی ایک فیوریٹ ڈش ہے چوکلیٹ کیک چوکلیٹ کیک آپ کی بہت فیوریٹ ڈش ہے اور آپ کو وہ آفر کی جاتی ہے ایک بہت اچھی سی پلیٹ میں چوکلیٹ کیک اچھا سا لے کے آ جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایک بہت اچھی نائف وہاں پہ رکھے ہوئی ہے اور آپ کے فرینڈ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے بہت بڑا اچیومنٹ لیا ہے آپ کو چوکلیٹ کیک مالج دی گئی ہے اور آپ کو بہت پسند بھی میں یہاں دیان کھا رہے ہو بھئی بھیکو اسے کہتا ارے باغل ہے اتنا سندر اتنا پیارا اتنا دکھنے والا کیک جب میں کھاؤ گا تو کتنا آنند آئے گا پھر میرا فیوریٹ بھی ہے وہ ترنت آپ کو ریپلائی کرتا ہے کہ ارے اس کے اندر پوائزن ہے اس میں پوائزن کو میسی دیتا ہے اس کو ترنت فکو اور آپ ایک دم جور سے اس کیک کو پوش کر دیتے ہیں وہ نیچے گر کے پھیل جاتا ہے ایک سیکنڈ بھی آپ لیٹ نہیں ہوتے ہیں اب یہاں دیکھنے والی بات کیا ہے کہ اب ہی جب تک وہ اس نے مجھے نہیں بتا یا تھا پوائزن ہے تب تک میں بلکل پوری انرجی کے ساتھ بڑا خوش ہو کے انجوائیمنٹ کے ساتھ اس کے کو کھانے لگا تھا لیکن جیسے مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اندر پوائزن ہے میں نے ترنت اس کو ہٹا دیا اب یہاں سوچنے والی بات کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو کوشل کیا گیا کہ اگدم انٹرلیکٹ نے کیسے کام کیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا تھا اس میں کیک میں کس نے پوائزن ڈالا ہے تو ایک ایسا فرن جو کبھی کبھ بھ 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 دیتا ہے اور آپ نے کبھی دیکھ بھی نہیں کھالی اتنا کہنے سے کہ پوائزن ہے آپ نے اس کو فک دیا ہمارا انٹرلیکٹ اس بیس پہ کام کرتا ہے ہمارے انٹرلیکٹ کو ایک سٹرانگ ریزن مل گیا کہ اس کو کھانے سے مر جائے گا صرف اتنا ہی جب کہ آپ نے آج تک کوئی پوائزن نہیں دیکھا آپ نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس میں کسی نے پوائزن ڈالا ہے نہ ہی آپ کا فرنڈ بہت سپیکنگ کرنے والا ہے پھر بھی آپ جیسے آپ کو معلوم ہو کہ کھانے سے آپ کی موت ہو جائے گی اپنے ایک سٹرانگ ریزن دیا اور سٹرانگ وائی نے کام مرنے کے بعد ڈالر کا میں کیا کروں گا تو یہاں میں یہ شو کنا جاتا تھا کہ آپ کا انٹرلیکٹ ہوتا ہے اگر اس کو ہم کو سٹرانگ ریزن دے کر لیں تو ہم اپنی لائف میں ہمیشہ موٹیویٹر رہیں گے تو ایسے ہی اپنے گول کو اپنے ٹارگیٹ کو جہاں آپ جانا چاہتے جو کرنا چاہتے سٹرانگ ریزن سٹرانگ وائی اور اس کے حضر کو سٹرانگ فیلنگ اٹیج کر کے ویزولائز کر لیجئے آپ ہمیشہ 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 موٹیویٹر رہیں گے لائف میں کبھی بھی آپ کا موٹیویشن یہ ہمیشہ بڑھتا ہی جائے بڑھتا بڑھتا بڑھتا